اسلام علیکم آٹ کونسلو پاکستان کراچی فنون لیلتیفہ کا وہ وائد ادارہ ہے جو پوری دنیا میں اپنی پیچھان رکھتا ہے یہاں مختلف شعبوں میں فنون لیلتیفہ کے مختلف شعبوں میں ٹرننگ دی جاتی ہے میوزک ہو آرٹ ہو ڈائریکشن ہو کرافٹ ہو اور باقیدہ کلاسے ہوتی ہیں اور یہاں پہ اور بچے طلبہ طلبہ ٹرننگ لیتے ہیں اج میں آپ کو یہاں فائنل یئر تھیسس جو شو کے اندر لے کے آیا ہوں یہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ آرٹس کونسلو پوکنسٹریٹو او آرٹس ان کراب دوزار بائیس دسمبر انتیس اور تیس تک یہاں فائنل ایئر شو ہو رہا ہے فائن آرٹ سے متعلق جو سٹوڈن جنہوں نے کمپلیٹ کیا ہے فائنل ایئر انہوں نے اپنے فن پارے یہاں پہ اور اپنا آرٹ ورگ یہاں پہ پبلی کے لیے شو کیا ہے یہاں لوگ آ رہے ہیں اور دیکھیں کتنے خوبصورت چیزیں انہوں نے بنائیے کتنے مہنس سے بنائیے اور کچھ تو سیل بھی ہو چکے ہیں تو یہ فائن آرٹ اور ٹیٹیل ڈیزین کی چیزیں یہاں پر ہیں یہ جو آرٹس کونسل انسٹیٹوٹوٹوٹوٹ آرٹس انکرافٹ کی طرف سے جو ان کا ادارہ ہے اس کے شرون نے یہ جو فائنل ایئر میں پہنچ چکے ہیں ان کی اتھیسے شو انہوں نے محلقت کیا ہے سب اللہ ماشاءاللہ آپ کا پوری دنیا میں بڑا نام ہے اور ماشاءاللہ ہم شورت حفتہ ہیں تو آپ کیتنے شرون ہر سال ہمارے مختلف جیسے پچھلے ہفتے ہمارا تھرڈ یئر کا تھسس تھا تو اس میں مور دن ٹوئنٹی سٹوڈنٹس تھے اسی طرح یہ جو ہے ہمارے آج فائنل یئر میں سکس سٹوڈنٹس ہیں جن کا اپنے فور فائن آرٹس کے ہیں اور دو ٹیکس ٹائل کے ہیں تو اس طرح سے یہ سلسلہ رہتا ہے اور یہ پچھلے چھ سال سے میں یہاں پہ اس ادارے میں ہو اور شاہ صاحب نے جب مجھے ماں سے بلایا کہنیڈا سے تو اس کے بعد سے ہم یہاں پہ مل کے کام کر رہے ہیں اور ہماری خواہش اور تمنہ یہ ہے کہ ایک ورلڈ کلاس فائن آرٹس ان پرفارمنگ آرٹس یونیسٹی بنائی جائے یہاں پہ اور وہ لوہر میڈل کلاس میڈل کلاس کے لیے ہو جو کہ ایک پینسل ایک آغذ نہیں ایفورٹ کر سکتے ایک شیٹ نہیں ایفورٹ کر سکتے ان کو کالیٹی آرٹ ایڈیوکیشن دی جائے تا کہ وہ اپنا شوق اپنا پیشن اس کو کیری آن کر سکیں اور مستقبل بھی اپنا نام روشن کریں اور پاکستان کا بھی نام روشن کریں شہد بھائی میں بھی چھو کہ امریکہ شپ ہوگیا ہوں پلی فیملی کے ساتھ اور ابھی آہندہ سال امریکہ میں عالمی اردو کانفرنس ہو رہی ہے تو آپ کا یہ دپارمنٹ بھی وہاں امریکہ جی عالمی اردو کانفرنس اب چونکہ تقریباً دنیا کے دوہر بھی ملکوں میں ہو رہی ہے جس میں امریکہ کے علاوہ یوکے ہے اکینڈا ہے ٹرونٹو میں ہوگی تو ہم تمام جگہوں پہ جہاں جہاں یہ کانفرنس ہو رہی ہے وہاں پہ ایک انٹرنیشنل آرٹ ایگزیبیشنز بھی ساتھ میں ہوئی جس میں سینئر ماسٹرز کے کام کے ساتھ ساتھ ہمارے ان سٹوڈنٹس کا بھی کام شامل ہوگا تاکہ ان کو ایک انٹرنیشنل فرم دیا جائے ملے جہاں پہ یہ دنیا کو اپنا کام دکھا سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ کام لوگ دیکھے جتنے بھی جو نیچے آرہی ہے پبلک تو کہتی ہے کتنا خوبصورت کام ہے تو ہمیں بڑا فخر ہے کہ آپ جیسا عظیم انسان جس کا نام پوری دنیا میں مبقول ہے اور ان کی شاکر کیار ہو رہے ہیں تو باقی ان کا ہماری یہاں ان کا کیا اس کو پہ بچوں کا کوئی ان کو جیسے ہمارے ممریکہ میں تو اس کا بہت چانس ہے بہت دیکھئے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں ایک تو پہلی بات جہاں پہ کہوں کہ یہ صرف میری اکیلے کی اپنے کوشش نہیں ہے بلکہ یہ پوری ایک ٹیم ایفرت ہے جس میں میرے ساتھ میرے تمام فیکلٹی میمبرز شامل ہیں دوسری بات جو اکثر لوگ اسکوپ کی بات کرتے ہیں دیکھئے اسکوپ کا جہاں تک تعلق ہے اگر کوئی بھی کام اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ گڑہ بھی بہت پیشن کے ساتھ کھوڑنا شروع کریں تو آپ اس میں آپ کا کوئی دوسرا سانی نہیں ہوگا تو ساری بات ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ کس پیشن ہو کس اس کے ساتھ کرتے ہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ there is always a vacant position on the top تو ہمیشہ وہ ایک جگہ خالی ہوتی ہے اور وہ صرف اس کی منتظر ہوتی ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے تو یہاں بھی ان لوگوں نے اپنے یعنی طالب علمی کے زمانے سے ان کا نام پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے ان کی پینٹنگز نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کی جاتی ہیں بلکہ بک رہی ہیں کلیکٹرز ان کا کام خرید رہے ہیں پرائیوٹ گیرلیز ان کو آرٹ شوز آفر کر رہی ہیں تو یہ سب سے بڑی سکسس ہے اور سکسس جو ہے وہ کس پیشن ہو کس اس کے ساتھ کرتے ہیں انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ there is always a vacant position on the top تو ہمیشہ وہ ایک جگہ خالی ہوتی ہے اور وہ صرف اس کی منتظر ہوتی ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے تو یہاں بھی ان لوگوں نے اپنے یعنی طالب علمی کے زمانے سے ان کا نام پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے ان کی پینٹنگز نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کی جاتی ہیں بلکہ بک رہی ہیں کلیکٹرز ان کا کام خرید رہے ہیں پرائیوٹ گیرلیز ان کو آرٹ شوز آفر کر رہی ہیں تو یہ سب سے بڑی سکسس ہے اور سکسس جو ہے وہ کسی ایک سپارٹ پر رکنے کا نام نہیں ہے یہ تو مسلسل جستجو اور سفر کا نام ہے اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گی آہ شاہد بھائی آپ نے بڑی محنت کی ہے اور دوسری بات ہے کہ احمد شاہ صاحب نے تو پوری دنیا ہی نہیں کہ آپ پسا دی آرگوزن میں احمد شاہ صاحب کے بارے میں کترا زیادہ کورپرٹ کرتے ماشاءاللہ نہیں شاہدہ آپ جاہر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں گی یہ داراج اس تیزی سے ترقی کر رہا ہے یہ نہ صرف یہ کوئی ان کی دن اور رات کی محنت ہے بلکہ ان کا ویجن ہے جس کی وجہ سے پھر ان کی دلچسپی جو ہے صرف اور صرف آرٹس کانسل یا اس کے معاملات یا اس کے پروگرامز تک نہیں ہے بلکہ ان کی دلچسپی اب یہ ہے کہ اس کی جو اکیڈمیز ہیں جو انسٹیٹویشنز ہیں وہ اپنے بلڈ اپ ہو وہ سٹرانگ ہو اور اس کو ایک یونسٹی کی آہ شکل دی جائے کسی طریقے سے تاکہ وہ اپنے آنے والے وقتوں میں بھی لوگوں کو فیضیاب کرتا رہے شاید صاحب بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نسل بہت شکریہ جواد کی تخلیق ہے دیکھیں انہوں نے فائنل لیر کے اسٹوڈن ہے جو انہوں نے فائنل کر لیا ہے جواد السلام علیکم ماشاءاللہ بہت زبردہ سپینڈنگ آپ کی موجود ہے یہاں پہ لوگ بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا بتائیں یہ کتنے سال کا کورس ہوتا ہے اور کے چلی فائنل سٹھا ہے ہر کورس ہوتا ہوتا ہے اب تکلی کے بارے میں بتائیں میرا کام رپریزینٹ کر رہا ہے امید کو اس طرح سے ایک فیملی کے اندر بڑا ایک امید ڈھنم لیتی ہے پسٹری فیملی میں ایک پرسن ہوتا ہے جس میں آپ کوئی قابل ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو نا امید رکھ سکیں اس کے لئے وہ سکسس کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور پوری فیملی اس پر ڈیپینڈٹ ہوتی ہے مگر وہ نیگٹیف ٹنگ نہیں وہ ایک پوزیٹیف ٹنگ ہے وہ ٹوکے اس کی سکسس جنہوں پوری فیملی کی سکسس ہوتی ہے اسے ایک بند کی لائفہ سال چینج ہوتے کی وجہ سے پوری فیملی کی لائفہ سال چینج ہوتی ہے اچھا یہ کچھ سولڈ آؤٹ بھی لکھی ہیں کچھ لوگ یہ کتنے کتنے سے لوگی اس پیچر نہیں یہ چیزیں جو نا سپورے جو ادارہ دیکھ رہے ہو ہو اپسیلی کر رہی سار چیزیں ابھی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ورک یہاں پہ دیکھیں فائنلی ارکی شکل نے کتنا خوبصورت ورک یہاں پہ اپنا ڈسپلے کیا ہوا ہے یہ دیکھ لیں ایسا حقیقت سا گمان ہوتا ہے ہر تصویر میں ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پینڈنگز ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جسے بالکل ریال ہو حقیقت پہ ممنی ہو یہ ہر چیزیں لگتا ہی نہیں ہے کہ بروش سے یہ پہ پینڈ کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہاں میں لے چلتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ پینڈنگ کی ہے مگر ایسا لگ رہا ہے کہ کپڑا جو ہے یہ سامنے موجود ہے ایمبوز کیا ہوا ہوتے ہیں مگر جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو یہ کپڑا ایمبوز نہیں ہوا ہوا باقی ایمبوز پینڈنگ ہے یہ ساری یہ دیکھیں بہت خوبصورت والد کے لئے بہت خوبصورت والد کے لئے Paco Jag loose بہت خوبصورت والو Jovi بنی meeting مسئسہ بہت خوبصورت والد کے لئے چو بہت ایمبوز بہت بہت خوبصورت والد کے لئے موسیقی